تو حضرت امیر معاویہ بڑے سقی بھی تھے ایک مرتبہ اممہ عائشہ کے پاس ایک لاکھ درہم بھیجے شام ہوتے ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے درہم تقسیم کر دی تاریخ دمشقی روایت حضرت معاویہ جب حضرت حسن سے ملاقات کرتے تھے حضرت حسن کبھی ملنے کے لئے آتے تھے حضرت معاویہ سے تو حضرت معاویہ کہتے تھے مرحبا و احلا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مبارک ہو اے رسول کے بیٹے و ایزا تلقہ عبداللہ ابن زبیر اور جب عبداللہ ابن زبیر کبھی ملنے کے لئے آتے تھے تو حضرت عبیر معاویہ کہتے تھے مرحبا ابن عمد رسول اللہ اے رسول کی پھوپی کے بیٹے اے رسول کی پھوپی کے بیٹے مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو اور حضرت حسن کے لئے تین لاکھ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لئے ایک لاکھ سالانہ دینار کا وظیفہ متعین کیا تھا حضرت معاویہ نے بھئی اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں جو حسن کے باپ سے کے خلاب تھے اور حسن کے باپ سے بغض رکھتے تھے نعوذ باللہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے تو بھئی حسن اور حسین نعوذ باللہ پھر ان کی غیرت نے کیسے گوارہ کیا کہ اپنے باپ کے دشمن اور اپنے باپ کے مخالب سے وہ وظیفہ جا کے لیں گے بھئی آج کے دور کے آج کے گئے گزرے دور میں بھی یہ غیرت مند آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا تو یہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ پر ایک اعتراض ہے کہ وہ اور ان کے گورنر حضرت علی پر سبو شتم کرتے تھے گالی دیتے تھے برا بلا کرتے تھے یہ بات کس حد تک صحیح ہے آئیے اس کو تحقیق کی قسوٹی پر پرک کے دیکھتے ہیں اللہ بھائی بن کسیر کہتے ہیں البدائی ورنہایہ کے اندر جل نمبر آٹھ سبا نمبر ایک سو تیس پر کہ جب حضرت علی کے انتقال کی خبر حضرت معاویہ کو ملی فجعل یب کی حضرت معاویہ رونے لگے اور فقالت لہو عمراتہو تو حضرت معاویہ کی بیوی نے کہا اتب کی ہی وقت قاتلتہو جس علی سے آپ نے جنگ کی ہے جس علی سے آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں اس علی کے مرنے پر اس علی کے جانے پر آپ رو رہے ہیں تو حضرت معاویہ کہتے ہیں وَيْحَكِ اِنَّكِ لَا تَدْرِينَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْحِ وَالْعِلْمِ اے میری بیوی تیرے لئے بربادیوں تو نہیں جانتی کہ آج علی کے جانے سے لوگوں نے کتنا بڑا عالم کھو دیا دین کا کتنا بڑا فازل کھو دیا اور دین کا کتنا بڑا جانکار کھو دیا یہ علی کے بارے میں حضرت معاویہ کے خیالات ہیں جس علی کے انتقال پر حضرت معاویہ اس طریقے سے اپنے تاثرات پیش کر رہے ہوں وہ علی کے اوپر سب پشتم کریں گے بھئی آج کے زمانے میں ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اگر ہم ممبر پر اس اختلاف کو لائیں تو اس کو معیوب مانا جاتا ہے اس کو عیب مانا جاتا ہے کہ بھئی یہ پرسنل معاملہ ہے ممبر پر اس کو نہ لائے جائیں آپ ایک صحابی رسول سے یہ توقع رکھتے کہ وہ دوسرے صحابی کو لانٹان کرتے تھے اچھا ایسا نہیں ہے راویوں نے ایک طرفہ جھوٹ نہیں بولا ہے اگر راویوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ حضرت معاویہ علی پر لانٹان کرتے تھے تو دوسری طرف راویوں نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ علی کھڑے ہو کے حضرت معاویہ پر حضرت تلہہ پر حضرت زبیر پر لانٹان کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں طرف جھوٹ بولا گیا ہے یہ دونوں طرف کی ہستیاں اس جھوٹ سے بری اور پاک ہیں ہاں حضرت معاویہ کی طرف سے ممبر پر لانٹ ہوتی تھی کس کے اوپر ہوتی تھی آئی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ تاریخ تبری کی روایت ہے تاریخ تبری کی جل نمبر چار سپا نمبر ایک سو اٹھاسی کی روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شومہ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت معاویہ کی دور میں یہ ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے اللہم مرحم عثمان ابن عفان اے اللہ تو رحم فرما عثمان کے اوپر وَتَجَاوَزَ عَنْهُ اور عثمان کی غلطیوں کو معاف فرما وَعَجِزُ بِعَحْسَنِ عَمَلْهِ اور عثمان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرما فَإِنَّهُ عَمِلَ بِكِ تَابِك اس لیے کہ عثمان نے تیری کتاب پر عمل کیا وَتَبَعَ سُنَّتَ نَبِيك تیرے نبی کی سنت کی پیروی کی وَجَمَعَ قَلِمَتِنَا اور ہمارے کلمے کو جمع رکھا وَحَقَنَ دِمَاعَنَا اور ہمارے کھون کی حفاظت کی ہماری اتحاد کو چور چور ہونے نہیں دیا وَقُتِلَ مَظْلُومًا اور عثمان بڑے مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے اللہم فرحمن سارہو اے اللہ تو عثمان کے مددگاروں پر وَأَوْلِيَاءُهُ عثمان کے دوستوں پر وَمُحِبِّهِ اور عثمان سے محبت رکھنے والوں پر رحم فرما وَالطَّالِبِينَ بِدْدَمِهِ اور عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما وَيَدْعُ أَلَا قَتَلَتِهِ اور حضرت مغیرہ عثمانِ گنی کے قاتلوں پر بددعا کرتے تھے یہ ہے وہ الفاظ یہ حضرت معویہ کے دور میں ہوتا تھا عثمانِ گنی کے قاتلوں پر بھی وہ ظاہرے کی معاملہ بہت پرانا نہیں تھا دس سال پندرہ سال پرانا تھا لوگوں کے ذہن میں تازہ تھا حضرت عثمانِ گنی کے قاتلوں پر لانت ہوتی تھی راویوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت معویہ نے اپنے دور میں ممبر پر حضرت علی کے اوپر لانت اور گلی کے لوجکہ سلسلہ جاری کیا حضرت معویہ پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے بھئی انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کیوں نومینیٹ کیا جس یزید کے دور میں کربلا کا حادثہ ہوا جس یزید کے دور میں مکہ پر حملہ ہوا جس یزید کے دور میں مدینہ میں بغاوت ہوئی ایسے برے آدمی کو انہوں نے کیوں اپنے بعد خلیفہ نومینیٹ کیا بھئی وہ حضرت عمر فاروق کی طرح صحابہ کی چھے لوگوں کی کمیٹی بنا دیتے یا حضرت علی کی طرح لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں نومینیٹ کیا یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھی شریعت کی نظر میں خلافت اور حکومت کے لیے اگر امیر یا خلیفہ یا حاکم اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کر دے نومینیٹ کر دے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کسی کو بھی اگر وہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے اور اس پر لوگوں سے مشورہ لیتا ہے اور مشورے میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں آپ اپنی زندگی میں اپنے بات کسی کو نومینیٹ کر دیں نامزد کر دیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اپنا بیٹا بھی اگر اس لائق ہو ایسا کیا جا سکتا ہے تقویٰ کا تقاضی یہ ہے پرہیزگاری کا تقاضی یہ ہے اپنے بیٹے اور اولاد کو اس سے دور رکھا جائے جیسا کہ حضرت عمر نے کیا افصل یہ ہے کہ اس سے دور رکھا جائے لیکن اگر جائز کیا آپ بات کریں گے تو باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں نومینیٹ کر سکتا ہے اگر بیٹا اس لائق ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے دو تین سال پہلے جب ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں اب لگ پک ستر سال کا ہو چکا اٹھتر سال کے عمر میں انتقال ہوا تھا یعنی لگ پک میں پہتر سال کا ہو چکا ہوں عمر کا آخری پڑاؤ ہے میرا اور امت کے حالات پر سکون ہے سن چالیس ہجری سے لے کے سن ساٹھ ہجری تک امت سکون سے ہے کوئی خون خرابہ نہیں ہو رہا ہے فتوحات کا سلسلہ جاری ہے سرہدوں پر اسلامی فوج اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت معاویہ کا بہت بڑا ٹارگٹ تھا کہ رومی حکومت کو جو ہے رومی سوپر پاور کو ختم کیا تھا وہ اپنے سپاہیوں سے کہا کر دیتے شد خانا کا روم روم کا گلہ گھوٹ دو اور زمانے میں رومن ایمپائر کا جو دارو سلطنت تک قسطنطنیہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لئے سولہ مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجاتا اور جاڑے میں الگ لشکر بھیجتے تھے گرمی میں الگ لشکر بھیجتے تھے الگ الگ انہوں نے ترتیب بنائی تھی اور سن کیاون ہجری میں قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلا قسطنطنیہ تک پہنچاتا وہ ایک کیاون ہجری میں پہنچاتا وہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں اس لشکر کو بھیجاتا جس میں حضرت ابو عجوب انصاری کا انتقال ہوئے تو ہم کل کے درس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بھئی اسلام کے اتنے بڑے خادم تھے وہ جانبوچ کر کے اگر ان کے دور میں نعوذ باللہ یزید شراب پیتے تھے یزید نماز نہیں پڑھتے تھے یزید ناج گانا دیکھتے کرتے تھے یزید کے جتنی کہانیاں یزید کے بارے میں بیان کی جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو وہ امیر معاویہ جن کے دل میں امت کا اتنا درد تھا کہ جب حضرت حسن صلح کرنے کے لئے آئے تھے میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں بخاری کے وہ روایت تھے بخاری کی ستائیس سو چار نمبر کی روایت تھے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑا لشکر لے کر کے حضرت امیر معاویہ سے مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھے تو امام حسن بسریس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں حضرت عمر بن عاز جو حضرت معاویہ کے بہت خاص آدمی تھے انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو کہا کی اے امیر معاویہ اتنا بڑا لشکر میں دیکھ رہا ہوں یہ خون خرابہ کیے بغیر یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا تھا وہ جواب میرے بھائیوں غور کرنے کے لائے گا جس آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ امت کے ساتھ اس نے فراڈ کیا امت کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ایک شرابی اور زانی کو اس نے اپنے بعد خلیفہ نومینیٹ کر دیا اس انسان کے دل میں امت کا کتنا درد ہے بخاری کس روائے سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ نے کہا اے عمر بن عاص ان قتل ہا اولائی ہا اولائی وہا اولائی ہا اولائی اے عمر ایک بات بتاؤ اگر جنگ ہوتی ہیں دو جنگیں ہو چکی ہیں جمل ہو چکی ہیں سفین ہو چکی ہیں ایک اور جنگ ہوتی ہیں ادھر کے لوگ ادھر والوں کو ماریں گے ادھر والے ادھر کو ماریں گے فمن لی بے امور المسلمین مسلمانوں کا کیا ہوگا کب تک یہ خون خرابہ چلے گا مسلمانوں کی عورتوں کی حفاظت کون کرے گا ان کے بچوں کی مسلمانوں کے جان و مال ان کی عزت و عبرو ان کی عورتوں ان کی کون حفاظت کرے گا ہے عمر بن عاص اللہ میں ابن خلدون نقل کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سادہ کاغذ سائن کر کے بھیجا تھا جو شرائط آپ رکھتے ہیں مجھے منظوریں جنگ بن کیجئے یہ لڑائی نہیں ہونی چھئی یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ ان کو یہ لگتا تھا کہ ظاہر حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کا جو دار الحکومت تھا جو کیپٹل تھا اب وہ شام ہو چکا ہے حضرت علی کے دور میں کوفہ تھا حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں مطینہ تھا حضرت علی کوفہ لے کے چلے گئے حضرت معاویہ شام لے کے چلے گئے اب کیپٹل شام ہے ظاہر احکامات اسلامی حکومت کے آرڈرز وہی سے نافذ ہوتے ہیں